اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظری استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوفائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جیہاں ناظری سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک بیل ایک گھنٹی بن کرائے گی اسے بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد تین آپشن آپ کے سامنے آئے گے جس میں پہلا آپشن رہے گا اے ڈبل ایل آل کا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ اگر چاہتے ہو کہ ایسے بباق چینل جو ظلموں کے خلاف ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں باقی رہے ایسے چینل مضبوط ہو ترقی کرے اگر آپ یہ چاہتے ہو تو پلیز پھر آپ چینل کی مالی مدد فائننشل ہیلپ ضرور کیجئے اس سکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو نظر آئے گا اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے فون پے اور پی ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تیری ڈبل ٹو ڈبل تیری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار دو سو پاس سو ہزار روپے جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد ضرور کریں اور چینل کو مضبوط بنائیں ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ فرانس میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں فرانس کے پریسیڈینٹ میکرون کو ایک شخص نے سر عام تھپڑ مار دیا بس اس واقعے کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی خبریں آ رہی ہے کہ آخر گستاخ رسول گستاخ نبی فرانس کا صدر میکرون کو اللہ نے زلیل کیا رسوا کیا اور سر عام ایک عام شہری نے تھپڑ مار دیا بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق صدر میکرون کو اس وقت ایک شہری نے چہرے پر تھپڑ رسید کیا جب وہ سرکاری دورے پر ڈروم پہنچے تھے جنوبی فرانس کے علاقے ڈروم پہنچنے پر فرانس ایسی صدر بیریئر کے پیچھے موجود شہریوں سے ملاقات کر رہے تھے کہ اس دوران استقبال کے لیے موجود ایک شہری نے ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مذکورہ شخص نے ایک ہاتھ سے صدر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھاما اور اس کے بعد اپنی طرف انہیں کھیچا اور دوسرے ہاتھ سے تماشا مار دیا فرانس سے میڈیا کا کہنا ہے کہ واقعی میں ملوث دو افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ تھپڑ مارنے والے جو بھی شخص ہے اس کو لے کر اب سوشل میڈیا پر کمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے بھری محفل میں فرانس کے صدر جو گستاخے رسول ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو آخر اللہ نے پوری دنیا کے سامنے فرانس سے صدر کو زلیل کر دیا رسوہ کر دیا اس واقعے پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں ناظرین اس وقت بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے میرے لگاؤں کے سامنے کینیڈا سے جی ہاں ایک پوری مسلم فیملی کو ٹرک سے کچل کر مار ڈالا کینیڈا میں نوجوان دیشتگرد کے ہاتھوں یہ واقعہ ہوا ہے جا بہاق ہونے والوں میں ایک چورتر سالہ بزرگ خاتون ایسے ہی ان کا بیٹا ان کے بہو اور ایک چھوٹی سے نو عمر ان کے ایک پوتی شامل ہے اور نو سال کا پوتا شدید زخمی ہوا ہے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں جائے حادثے پر تحقیقات کرتے ہوئے پولیس افسران پہنچے ہیں مسلم فیملی کا فائل فوٹو بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری فیملی کو ٹرک سے کچل کر مار ڈالا گیا عمران خان وزیر آزم پاکستان کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مغربی ملکوں میں اسلاموفوبیا کی ایک گھٹیا اور بدترین مثال ہے مغربی ملکوں میں اس وقت اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ایک لہر چلائی جا رہی ہے اور اس کی ایک گھٹیا مثال ہے کہ پوری مسلم فیملی کو اسی نفرت کے چلتے ٹرک سے کچل کر مار ڈالا گیا وہیں پر وزیر آزم کینیڈا کینیڈا کے پی ایم نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا اس ملک میں کینیڈا میں ناقابل برداشت ہے اسے واقعی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہم مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلاموفوبیا ہے ہمارے پیارے ملک بھارت میں بھی سنگیر ٹولہ ایسا ہے اور آرے سس کا آتنگیر ٹولہ ایسا ہے یا ہندو توہ آتنگ وادیر ٹولہ اس ملک میں ایسا ہے جو گور اکشا کے نام پر یا مختلف نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور مسلم نوجوانوں کو قتل کر رہا ہے تو خیر اسلاموفوبیا کا یہ معاملہ صرف مغربی ملک ویسٹرن کنٹریز ہی میں نہیں بھارت میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو اچھی بات نہیں ہے اور انسانی سماج کے لیے یہ بترین برائی ہے ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں جنگل کی آگ نے سینکڑوں افراد کو گھر بار چھوڑنے پر آخر مجبور کر دیا امریکہ کے مشرقی ایرزونا کے جنگلات میں دو مقامات پر لگنے والی بھیانک آگ نے پیر تقریباً ایک لاکھ اکڑ رقبے کو جلا کر خواہ کر دیا جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو اپنے گھر خالی کر وہاں سے نکلنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے جی ہاں بتایا جا رہا ہے کہ پیر کی صبح پنال کاؤنٹی میں ٹیلی گراف فائر نے جمعہ کی پہر سے تقریباً چھپن ہزار چھسو چھبیس اکڑ جنگلاتی زمین کو پوری طریقے سے اس آگ نے تباہ کر دیا اور دو سو پچاس افراد کی برادری کو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا جو جائے واقعہ سے چھے کلومیٹر میں ریائیس پذیر تھے انہیں اتوار کے روز نکالا جانا تھا تو خیر امریکہ میں جو جنگل میں آگ لگی ہے وہ پوری طرق سے پھیل رہی ہے اور اب یوں سمجھئے کہ تقریباً ایک لاکھ اکڑ رقبے کو اس آگ نے اپنی لپٹ میں لے لیا ہے ناظرین ازرائیل کو لے کر اور فلسطین کو لے کر دو بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے پہلی بڑی خبر تو ازرائیل کی میں آپ کو بتا دوں کہ ازرائیل کا جو پی اے میں ہے وزیر آزم تھا بن جامن نتنیاہو جو بارہ سال سے ظالم و قاتل کا رول ادا کر رہا تھا آخر اللہ نے اسے ظلیل کیا رسوہ کیا اور اس کے کرسی چلی گئی فلسطینیوں کی مظلوموں کی بددوائیں ان کی آہیں رنگ لائی میں نے تین دن پہلے اسپیشل یہ پرائم نیوز خبر آپ کے سامنے پیش کیا تھا اب خبریں آ رہی ہے کہ ازرائیل میں اتوار کو یعنی آنے والے اتوار کو نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب ہوگی یعنی اب جو نئی حکومت وہاں پر بنیں گی ان کا شپت کا پرگام ہوگا حلف برداری کا پرگام ہوگا میسٹر لیون نے اپنے پریس دفتر سے جاری ایک بیان میں بتایا کہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اتوار تیرہ جون کو تبادلہ خیال اور ووٹنگ ہوگی اور معنی یہ جارہا ہے کہ اتوار کو نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب بھی ہوگی وہیں پر دوسری خبر فلسطین کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کی جو کوششیں ہیں جد و جہد ہیں تاریخی حقائق پر مبنی دستاویزی فلم جاری کی جائے گی یعنی سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز پبلشنگ ہاؤس ادارات الملک عبدالعزیز نے ایک نئی دستاویزی فلم جاری کی ہے اس میں مملکت سعودی عربیہ کے بانی فرما روا کے دور سے مسئلہ فلسطین کی معاونت میں سعودی عرب کی کیا مدد رہی ہے کیا تعون رہا ہے اور فلسطینی قوم کے لیے سپورٹ کے حوالے سے تاریخی ریکارڈ پیش کیا گیا ہے دستاویزی فلم میں سعودی عرب کی جانب سے مسئلہ فلسطین کے مختلف سطحوں سفارتی اقتصادی حربی ان تمام چیزوں پر معاونت اور سپورٹ پر روشنی ڈالی گئی ہے یعنی سعودی عرب نے جو کچھ بھی جد و جہد کیا ہے تاریخی حقائق پر مبنی دستاویزی فلم جاری کی گئی ہے ناظرین بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ شام اور سعودی عرب شام اور سعودی عرب میں جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال ہوں گے ایسی خبریں آ رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان بیک ڈور مذاکرات کامیابی کے قریب پہنچ گئی ہے الجزیرہ نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اور شام ان دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بیک ڈور مذاکرات کامیابی کے قریب پہنچ گئے ہیں قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق سعودی عرب اور شام سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے لیے ایک معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ پیشرفت سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے پر اتفاق کے بعد سامنے آئی ہے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے شام کی اپوزیشن جماعت فری آفیسر مومنٹ کے ایک سینئر اہددار جو سعودی وزارت خارجہ اور جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹو لیٹ سے قریبی رابطے میں ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کا سیاسی مزاج تبدیل ہو چکا ہے اور خود ولی اہد بھی بشار الاسد سے تعلقات کی بحالی کے لیے خواہش مند ہے الجزیرہ کے ریپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفاہمت کی کوششوں کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب مینہ میں جب سعودی ڈائریکٹر مئی میں سعودی ڈائریکٹر انٹیلیجنس جنرل خالد حمید ان کی سربرائی میں ایک انٹیلیجنس وفد کو دمشق روانا کیا تھا اسی طرح شام نے وزیر سیاحت کی سربرائی میں دس سال میں اپنا پہلا وزارتی وفد سعودی عرب بھیجا تھا اسی وقت سے مذاکرات باتچیت کا دور شروع ہو چکا تھا اور اب خبر آرہی ہے الجزیرہ کے مطابق کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت جلد شام اور سعودی کے درمیان بہت جلد سفارتی تعلقات بھی بحال ہو جائیں گے ملکوں کے درمیان بہت جلد شام کیا تھا